مجھے ایک مندہ کہنے لگا کہنے لگا حضور اپنا یہ پرسو ترسو کی بات ہے ایک جگہ پہ بیٹھے تھے یہ تحریک لبیک والوں نے کیا کیا ہے میں نے کہا کیا کیا ہے کہنے لگا دیکھیں جی اتنا سرمایہ لگا ہے اور اتنے دن لگے ہیں دو ڈھائی تین ہفتے تو معاہدہ کیا کیا اور کیا حاصل کیا میں نے کہا ہاں یار بات تو تیری ٹھیک ہے میں نے کہا جتنا سرمایہ لگا ہے اس میں تُو نے بھی کچھ حصہ دیا تھا کہنے لگا جی نہیں میں نے کہا تُو خود گیا تھا کہنے لگا جی نہیں تیرا کوئی بیٹا بھائی گیا ہو کہنے لگا جی نہیں میں نے کہا پھر تجھے کیا تکلیف ہے جو میں نے کہا جو کراچی سے سرائے علمگیر تک سڑکوں پہ رہے جنہوں نے دو ڈھائی تین ہفتے کے لیے گھر چھوڑا گھر کی اسائشیں چھوڑی اپنا محول چھوڑا گرمی میں رہے بچوں میں سفر کرتے رہے روڑ پہ سوتے رہے جنہوں نے پیسہ دیا لگایا میں نے کہا اگر پھر پرابلم ہو تو ان کو ہونی چاہیے تیرے جیسے بندے بلے بیٹھ کے تبسرہ کرتے رہتے ہیں اور میں نے کہا یہ تو ہے ازامی جواب اب تحقیقی جواب یہ ہے کہ تُو کہتا ہے وہ کیا لے کے آیا ہے میں نے کہا اس سے زیادہ اور کیا لاشکتے تھے کہ وانا سراؤلہ جیسا بندہ میڈیا کے سامنے بیٹھ کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ جو درویش ہے ان کے نوے فیصد مطالبات حضور کی عزت کے حوالے سے ہیں اگر وہ یہ مان رہے ہیں یہی تو ان کا مقصد ہے یہی تو ان کا موٹیو ہے یہی تو منیفیسٹو ہے یہی تو ان کا دستور اور منشور ہے اس کے لئے باقی ساری چیزیں سانوی ہیں سیکنڈ پریارٹی ہیں